بسم اللہ الرحمن الرحیم تجھے بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت کا نشان بنا دوں گا صورت یونس آیت نمبر نوے تابانوے سمندر نے فیرون کی لاش اللہ کے حکم سے باہر پھینک دی اور باقی جو لشکر تھا آج تک اس کا کوئی بھی نام نشان تک نہیں مل سکا ساڑھے تین ہزار سال پہلے فیرون جب اپنے لشکر سمیہ ڈوب گیا تھا مصریوں میں سے کسی شخص نے فیرون کی لاش کو ساحل پر دیکھا تو اس کی لاش کو دربار میں پہنچا دیا گیا درباریوں نے اس کی لاش کو مسالہ لگا کر پوری شان و شکت کے ساتھ اس کو تابوت میں حنود کر دیا گیا حنود کے عمل کے دوران ان سے ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی سمندر کی ریت کے ذرات تابوت میں رہ گئے یہ وہ ذرات تھے جو اس کے جسم میں ڈوبنے کی وجہ سے اس کی باڈی میں موجود تھے وقت گزرتا گیا اس واقعے کے دو ہزار سال بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فیرونوں کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے تمام اہل ایمان کو قرآن پاک پر پختہ یقین ہے اور تھا لیکن سب لوگ اس وقت جو تھے سوچنے پر مجبور تھے کہ آیا کہ فیرون کی لاش کدھر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عبرت کا نشان کیسے بنائیں گے اٹھارہ سو اکتر میں مصر کے الگورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فیرونوں کی ہنور شدہ لاشوں تک جانے والے راستے تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا ایک دن احمد عبد الرسول دبیسہ کے مقام پر دریائے نیل کے کنارے اسی سلسلہ میں پھر رہا تھا اس نے خدائی کرنا شروع کر دیا اور جب اس نے خدائی کی تو اس کو ایک خفیہ راستہ معلوم ہوا لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ نوادرات چوری کرنے کی غرض سے ادھر آیا ہوا ہے تو لوگوں نے پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا اٹھارہ سو اکانوے میں مزید اسی خفیہ راستے کی خدائی کی گئی تو بہت ساری ممیہ جو ہیں وہ دریافت ہوئیں اور ساتھ ہی فیرون کی لاش بھی یہیں پر ان کو مل گئی فیرون کی لاش پر سینے کے مقام پر کفن کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا تمام دیگر ممیوں کے ساتھ فیرون کی لاش کو کاہرہ کی طرف بھیج دیا گیا مزید تحقیقات کے لیے دنیا کے تمام ڈاکٹر اور ریسرچرز کے لیے فیرون کی ممی کا مل جانا ناقابل یقین اور ایک موجہ سے کم نہ تھا بہت سارے تحقیق دان کاہرہ آنا شروع ہو گئے فیرون کی ممی کے اوپر مزید جانچ پر تال کے لیے تحقیق کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ فیرون کی جو موت ہے وہ ڈوبنے کے عمل سے ہوئی لہذا اس کی جو ممی ہے اس کو اجائب گھر میں بھیج دیا گیا میوزیم میں ہمیشہ کے لیے انیس سو بیاسی میں فیرون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فیرون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے لہذا فیرون کی جو ممی ہے اس کو فرانس منتقل کیا گیا پوری شان و شوقت کے ساتھ فرانسیسی حکومت نے فیرون کی ممی کو شہانہ پروٹوکول دیا ایک بادشاہ کی طرح اس کی ممی کا استقبال کیا گیا ائرپورٹ پر فوج کے دستوں نے اس کو سلامی دی فرانسیسی حکومت نے فیرون کی ممی کو ڈاکٹر مورس جو کہ بہت بڑے سانچدان تھے ان کے حوالے کر دیا ڈاکٹر مورس نے جب لیبارٹری میں اس کی ممی کا جائزہ لیا تو وہ حیران ہوئے اور سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ ایک بادشاہ کی جو موت ہے وہ ڈوب کر کیسے ہو سکتی ہے ڈاکٹر مورس کو فیرون کی ممی کے اوپر سمندری ریت کے ذرات ملے اور اس نے مزید تحقیقات کرنے کے لیے مصر جانا مناسب سمجھا تجسس میں مبتلا اور ذہن میں کئی سوالات لیے ڈاکٹر مورس مصر پہنچے یہاں پر ان کی ملاقات مصری سائنسدان سے ہوئی تو ڈاکٹر مورس نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے فیرون کی ممی کو لے کر مصری مسلمان سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر پورا کا پورا احوال بتا دیا فیرون کا اس کے تخت کا بادشہت کا اس کے ظلم اور زیادتیوں کا اور ظلم اور زیادتیوں سے لے کر اس کے ڈوبنے تک کی ہر ایک بات جو ہے وہ قرآن پاک میں تفصیل سے موجود ہے ڈاکٹر مورس جو ہے وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے اور اپنی باقی کی جو زندگی ہے انہوں نے مسلمان ہو کر گزاری اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں تبلیغ میں گزار دی یہ تھا وعدہ اللہ کا جو قرآن پاک میں اللہ نے سر یونس میں کیا کہ میں تمہیں بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا تمام کائنات کا مالک اور خالق اللہ کی ذات ہے رہتی دنیا تک جب بھی کوئی بادشاہ خدای دعویٰ کرے گا اس کا جو انجام ہے فیرون جیسا ہی ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیرون کی لاش کو اس کی ممی کو اب تک صحیح و سلامت رہے ہیں